ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں وہ نئی نسل ہیں نئی نسل میں کہتا ہوں پیدائی آئی پیٹ کے اوپر ہوئی ہے تو ان سب کے بڑے اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں ہر ایک کو پرنس چارمنگ چاہیے ہوتا ہے بڑی اچھی خوبصورت بوڑی چاہیے ہوتی ہے چاہتی ہے کہ بارات بھی ہیلیکوپٹر کے اوپر آئے اور ان تمام خواہشات کے بعد ان تمام خوابوں کے بعد ان دھائی سو فلموں کے بعد جو انہوں نے جوانی میں دیکھی اور اس میں ہیرو کو اپنے لئے آئی ڈی ایس کیا مل گئے آپ سیرہ اٹھا تو آپ نکلے اب ظاہر باتے جو شوک ہیں اس کو کلچرل شوک بولنے یا اس کو اکنومیکل شوک بولنے یا ہیلتھ شوک بولنے دنیا بھر کے سارے شوک نا ایک ساتھ ان کو دو سو بیس وولٹیج کا کرنٹ لگی آپ کی شکل دیکھ کے اب وہ اس سے ایڈجز کر رہی ہیں اس کلچرل شوک کے اندر کہ سوچا کیا تھا مانگا کیا تھا اور دعاوں کا سمر کیا نکلا اب ان کو ٹائم لگے گا ٹائم لینے دیجئے عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ کب کس بات کے اوپر کہاں ناراض ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہر چیز ہر چیز سے کننیکٹڈ ہوتی ہے آپ ان کو انڈرنیشل فلائٹ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں آپ ان کو پاسپورٹ پکڑا رہے ہیں بھئی یہ پاسپورٹ پکڑو جان چھوڑو جوتے کی ابھی پاسپورٹ زیادہ حقیمتی ہے لیکن آپ یقین رکھئے جب تک وہ جوتا ان کے دماغ سے نہیں نکلے گا وہ پاسپورٹ کے اوپر نہیں آئیں گی ہر چیز ہر سے کننیکٹڈ ہوتی ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کہاں جانا ہے ان کا دماغ دو سال پیچھے اس جگہ پہ فسا ہوئے جہاں پہ آپ نے ان کی سالگرہ کا ان کو گفت نہیں دیا تھا جہاں پہ تین سال پہلے آپ نے ان کی امی سے صحیح طرح بات نہیں کی تھی جہاں پہ آپ ان کی بہن کو عیدی دینا پھول گئے تھے اور جب تک وہ تین سال پرانی چپکلش نکلے گی نہیں نا وہ آپ کے آج کی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے آپ دوہزار بائیس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیگم دوہزار سترہ میں جی رہی ہیں اسی گم کو لے کر جو ان کو مل گیا تھا